تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ سورے گرینڈ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو چلی دوستو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ میرا نام ہے راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں گیان بوکس یوٹیوب چینل دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دینا تو چلی دوستو کر لیتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ اکیس جون دو ہزار بیس کو جیو تیس کی دستو میں برس کا پہلا کھنڈ گرانس سورے گرینڈ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد چودہ دوستو برکو سورے گرینڈ ہوگا تو چلی آپ جانتے ہیں کہ آگر کتنے پرکار کے سورے گرینڈ ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ دراصل گرینڈ کئی پرکار کے ہوتے ہیں جیسے کھرگاس یا پونڈ کھنڈ گرانس آدھی جب پرتیبی پر چندرمہ کی چھایا پڑتی ہے تب سورے گرینڈ ہوتا ہے اور جب پرتیبی سورے تتہ چندرمہ کے بیچ آتی ہے تب چندرمہ ہوتا ہے تو چلی جانتے ہیں سورے گرینڈ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں نمبر ایک پونڈ سورے گرینڈ چندرمہ جب سورے کو پونڈ روپ سے ڈھک لیتا ہے تو ایسے میں چمکتے سورج کی جگہ ایک کالی تستری سی دکھائی دیتی ہے اس میں سب سے خوبصورت دیکھتا ہے ڈائیمنڈ رنگ چندر کے سورے کو پوری طرح ڈھک لینے سے جراسہ پہلے اور چاند کے پیچھے سے نکلنے والا فوراں بعد کالی تستری کے پیچھے جراسہ چمکتا سورج ہیرے کی انگھوٹھی کے جیسا دکھائی دیتا ہے سمپور حصے کو ڈھکنے کی استثیتی کھنگراس گرینڈ کہلاتی ہے نمبر دو اشنگ کی سورے گرینڈ اشنگ کی گرینڈ تب ہوتا ہے جب سورے اور چندرمہ ایک سیدھی لائن میں نہیں ہوتے اور چندرمہ سورے کے ایک حصے کو ہی ڈھاک پاتا ہے یہ استثری کھنڈ گرینڈ کہلاتی ہے نمبر تین سورے گرینڈ میں جب چندرمہ پرتبی سے بہت دور ہوتا ہے اور اس دوران پرتبی اور سورے کے بیچ میں آ جاتا ہے ایسے میں سورے کے باہر کا چھتر پرکاشت ہونے کے کارن کنگن یا بلے روپ سے چمکتا دکھائی دیتا ہے کنگن آکار میں بنے سورے کو ہی بلے کار سورے گرینڈ کہتے ہیں تو دوستو اب آپ سمجھ کے ہوگے کہ سورے گرینڈ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو یہی تا دوستو آج کا ہمارا ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو چھا لگا تو آپ اس کو ایک لائک کر سکتے ہو ایسے ہی اور انٹرسنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ ہمارے چینل گیان بوکس کو سسکرائب کر سکتے ہو دوستو میں ملتا ہوں آپ سے ایک نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے بائے بائے